اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں عثمان خان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے خاص پروگرام مسائل رمضان میں ناظرین الحمدللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری معزز شخصیت ہمارے محترم ہمارے استاذ فضیلت الشیخ خالد جمیل مکی حفظ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے ہمارے پروگرام مسائل رمضان میں ناظرین اکرام شیخ محترم کسی تعرف کے محتاج تو نہیں لیکن پھر بھی میں مختصرا ایک تعرف آپ کا پیش کرنا چاہوں گا شیخ محترم نے مکت المکرمہ سے تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد ہی سے وقتاً فوقتاً دعوت کی خدمات انجام دے رہے ہیں آئیے ناظرین شیخ محترم سے سوالوں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں اور آج کا پہلا سوال جانتے ہیں شیخ سے شیخ محترم ہم نے پچھلی نسیستوں میں جانا تھا عبادت کے تعلق سے آج کا میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمیں رمضان کی آمد پر ہمارے گھر والوں کے تعلق سے مثلاً رہن سہن کے بات چیت کے پہننے لباس کے تعلق سے کن چین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر رمضان کا احترام بڑھے یہ بات تقریباً پہلے سوال کے جواب میں ہی آگئی ہے ہمارے گھر کا ماحول ہمارے گھر کے تمام افراد کا رہن سہن اور ایک دوسرے کے ساتھ تعامل وہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے میں نے یہ بات پہلے ہی بتائی تھی اس مہینے میں انسان کو بہت ہی عدت و احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور جب انسان اس چیز کو برت لے گا اور اسے اپنی زندگی میں نافت کر لے گا تو ہم سے جو متعلق لوگ ہیں وہ لوگ بلا کسی توجہ کے وہ ہماری طرح متوجہ ہو جائیں گے اور وہ یہ دیکھ کر کے کہ ایک آدمی اس نوعیت پر زندگی گدار رہا ہے ان کے کھانے کا ان کے پہننے کا ان کے رہنے کا ان کے بات چیت کا کیا انداز ہے اس چیز کو بچہ محسوس کرے گا اور اسے برتنے کی کوشش کرے گا اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے اور اپنے بڑے لوگوں کی چیزوں کو بہت ہی زیادہ وہ کیش کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے والد صاحب کھانا کھاتے ہیں والدہ کس طریقے سے کھانا کھاتی ہیں پھور کر کے دیکھتا ہے اور اسے اپنے میں نافت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہر پڑا آدمی ہم میں سے اور ہم گھر کے ذمہ دار ان کے اپنے معمولات زندگی کو ایک نہائیت ہی اسلامی آداب میں اپنے کو پیرو کر کے رکھنا چاہیے اور اسلامی سانچے میں اپنے کو ڈھال کر کے رکھنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس سے متحطر ہو آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو غیر لوگ ہیں روضہ ان کے اپنے فرد نہیں ہے لیکن وہ بھی ہماری عزت و احترام میں وہ اپنے دکانوں کے اوپر پردے لٹکا دیتے ہیں آپ کے سامنے اگر انہیں کچھ کھانا رہے گا تو بھی بچائرے وہ بچ کر کے کھانا کھاتے ہیں یعنی اس طریقے سے معاشرے پر اس کا حثر پڑتا ہے تو یہ دوسرے لوگ بچائرے اس چیز سے متحطر ہوتے ہیں اور یہی چیز مطلوب ہے روضہ کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت یہ بھی ہے کہ ہم اپنی عبادات اور اپنے بندیگیوں کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو متحطر کریں اور وہ اثرانداد جزاک اللہ خیر آئیے ناظرین شیخ محترم سے اپنا اگلا سوال کرتے ہیں شیخ محترم ہمارے معاشرے کو ہمارے سماج کو کس طرح رمضان کا استقبال کرنا چاہیے استقبال کے تئین بہت سی باتیں پہلے گزر چکی ہیں اور میں نے اس میں خاص طور سے تین چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ ہر مومن اپنے دل کو پاک ساف کر لے اپنی نفس کو پاک کر لے اور اپنے گھر کے ماحول کو ساف سترہ بنا لے اور اپنی زندگی کو محدود کر لے ایسی جگہوں سے اور ایسی اشیاء سے جو اس کے روزے کو متاثر کریں اس کے عبادات اور بندگیوں کو اس کو متاثر کریں تو میں یہ کہوں گا کہ صرف اور صرف عبادات اور بندگیوں کے دریئے سے اس مہینے کا استقبال ہونا چاہیے اس کے لئے کوئی اضافی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس مہینے کا استقبال عبادات بندگیوں سے خلوص اور للہیت کے ساتھ اس چیز کا انتظار کرنا چاہیے اور یہ مہینہ حاصل ہونے کے بعد اس مہینے کی آمد پر ہر آدمی کو چاہیے کہ اس طور پر اپنی عبادات کو انجام دے اور اس مہینے کا استقبال عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ جانے کے بعد لوگ اکثر پٹاکے وغیرہ پھوڑتے ہیں دھول اور تاشے وغیرہ بجاتے ہیں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ڈی جے وغیرہ بھی لگا لیتے ہیں ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے تو ایسا کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے اسلام میں کیا ایسا کرنا صحیح ہے کیا ایسا کرنا مناسب ہے اسلام میں خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو دونوں موقعوں پر اسلامی شریعت کی ہدایات موجود ہیں ہماری خوشی بھی محدود ہے شریعت متحرہ کی روشنی میں اور ہماری غمی بھی محدود ہے شریعت متحرہ کی روشنی میں ہم اتنی زیادہ خوشیاں نہیں منائیں گے یا اس انداز میں نہیں منائیں گے جس انداز میں شریعت منائیں کرتی ہے اب باتیں آ ہی گئی ہیں کہ کس طور پر انسان کو خوش ہونا چاہیے اب یہ جو وسائل یا جو طریقے انسانوں کی ہاں رائج ہو گئے ہیں مثلا کچھ لوگ عبادتوں کے ذریعے شکرانیں ادا کرتے ہیں کہ رمضان مبارک مہینہ آ گیا ہے نماز کے ذریعے سے اس کا استقبال کرتے ہیں یا بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے سے روضہ رکھ کر کے اس کا استقبال کرتے ہیں یا اس دن کچھ لوگ مشروبات تقسیم کرتے ہیں کہ بس اب پی لیجے رمضان مبارک مہینہ آنے والا ہے یا جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ ڈھول تاشے اور کیا کیا چیزیں لوگ برت رہے ہیں رمضان مبارک مہینے کی آمد پر ان کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ تمام چیزیں یہ حرام ہیں اور ایسا نہیں کرنا چاہیے اور شریعت متحرہ کی جو ہدایات ہیں اسی کی روشنی میں ہمیں اپنے سارے آمال انجام دینا چاہیے رزاک اللہ خیر شیخ ناظرین شیخ نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں آرام ہیں اور خاص طور سے رمضان کے استقبال کے لئے ان ساری چیزوں کا استعمال کرنا ڈھول تاشے پٹاکے وغیرہ فوننا ان ساری چیزوں کا استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں عبادتوں کے ذریعے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے ہمیں متقی بننا چاہیے آئیے ناظرین شیخ محترم کے پاس اپنا اگلا سوال لے کر چلتے ہیں شیخ محترم رمضان کے ہر ایک دن اور ہر ایک تاریخ کی کیا کیا خصوصیات ہیں اور ان دنوں اور تاریخوں سے ہمیں کیا کیا فیض اور کیا کیا برکتیں حاصل کرنی چاہیے رمضان المبارک مہینہ مکمل 35 یا 30 دن پر مجتمل ہوتا ہے جن میں چار ہفتے ہوتے ہیں اور ان چار ہفتوں میں ہر گھڑی اور اس کی ساتھیں سب خیر و برکت کی ہیں کوئی بھی لمحہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے کہ دن میں روزہ ہے تو اس کو برد کر کے رکھا جائے اور رات میں روزہ نہیں ہوتا ہے تو اس وقت عبادات اور بندگیاں نہیں ہونی چاہیے اس طور پر بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دن میں عبادت کی جائے اور رات میں آرام کیا جائے یا سکون کی رات بسر کی جائے ایسا نہیں ہے ہر لمحہ چاہے دن کا لمحہ ہو چاہے ورات کا لمحہ ہو ہر لمحہ قیمتی لمحہ ہوتا ہے پہلا عشرا ہو چاہے دوسرا عشرا ہو چاہے تیسرا عشرا ہو ان تمام چیزوں کو انسان برد کر کے رکھے جائے اور کوئی بھی لمحہ دائے نہ ہونے دے البتہ آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر مقدر کیا ہے اس لیلت القدر کے حصول میں انسان کو بہت دردہ اشتہاد کرنی چاہیے اور اسے بہت ہی بڑھ چڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اسی لیے جب یہ آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد المئدر مایائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں شد المئدر کہ آپ اپنا پھانکس لیتے تھے یعنی اپنا کپڑا خوب ٹائٹ باندھ لیتے تھے وَأَيْقَضَ أَهْلُهُ اور اپنے اہل وعیال کو بیدار کر دے کہ اب اس رات سے اس قیام اللیل کے جو گھڑیاں ہیں ان گھڑیوں کو آپ خوب اس سے استفادہ کرو فائدہ حاصل کرو جو تو ان کے تمام گھڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے ببرکت بنایا ہے اور خصوصیت کے ساتھ یہ جو آخری عشرہ اس کے جو تاق راتیں ہیں یہ تمام تاق راتیں بہت قیمتی راتیں ہیں ان کو ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے ایسی خصوصیت کے ساتھ رات کا جو آخری حصہ ہے تہائی حصہ جس میں اللہ تعالیٰ آسمانِ دنیا پر نازل ہوتا ہے اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ کون ہے ماغنے والا جس کی ماغ پوری کی جائے کون ہے سوال کرنے والا جس کی سوال کا جواب دیا جائے کون ہے استغاثہ کرنے والا اس کی حاجت پوری کی جائے ہاں اللہ تعالیٰ آسمانِ دنیا پر نازل ہوتا ہے سلسے اخیر من اللیل کو تو اس وقت بندے کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے اور اپنی دعاوں کے دلیے سے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات اور بری ضروریات کو رکھنی چاہیے ناظرین کے نام شیخ نے ہمیں بڑی ہی مفید باتیں بتائیں ناظرین سوالات اب یہ اور ہیں لیکن فیلحال ہمیں رکنا پڑے گا یہاں پر ایک مختصص وقفے کے لیے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور اپنی گفتوگو کو جاری رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وعدے کے مطابق وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں لے کر پروگرام مسائلِ رمضان ناظرین آئیے شیخ سے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں شیخ محترم رمضان کے مہینے میں ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرے تو اپنے اس نیک ارادے کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نیک کام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہئے تقریبا عبادات کی جو قسمیں ہیں اسلام میں روزہ نماز عمر قرآن کریم کی تلاوت تسبیح توب و استغفار صدق و خیرات انفاق فی سبیل اللہ یہ تمام وہ وسائل ہیں جن کے دریئے سے انسان زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتا ہے اور ان میں اگر اجتہاد کرے اجتہاد سے مراد یعنی کوششیں کرے تو جتنی زیادہ اس کی کوشش ہوگی اسی مقدار میں اس کو ثواب حاصل ہوگا میں بطور مثال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک بار حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت میں شامل ہوئے انہوں نے یہ سوچا کہ شاید اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی پچاس آیتیں سو آیتیں کچھ تلاوت کریں گے پھر اس کے بعد رکو میں جائیں گے اور پھر اس طور سے عبادت انجام دی جائے گی لینہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورة البقرہ کی تلاوت کر ڈالی سورہ آل عمران کی تلاوت کر ڈالی سورة النساء کی تلاوت کر ڈالی تقریباً یہ پانچ ساڑھے پانچ پارے آپ نے پڑھ ڈالی وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ارادہ کیا تھا سوچا تھا کہ شاید آپ سو آیتیں پڑھیں گے تو میں نے مطلب اکتاہت محسوس کی چونکہ عبادت میں شامل ہو گئے اسے ترک نہیں کیا انہوں نے اور آپ کے ساتھ وہ پڑھتے رہے مراد یہ ہے کہ اتنی لمبی نمات اور پھر صرف قیام کے مقابل میں اسی مقدار میں رکو اسی مقدار میں پھر قومہ اسی مقدار میں پھر سجدہ اسی مقدار میں استراحہ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی عبادات اور آپ کی بندگیوں میں جو کوشش تھی آپ کی جو اجتہات تھا اس کا اندازہ آپ لگائیں کس طور سے اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے دیں ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے یہاں تک کی آپ کے قدم سوج آیا کرتے تورمت فدمہ آپ کے قدم سوج آیا کرتے تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کے اندر اس طور سے جو عبادات ہیں عام طور پر ہم ادا کرتے لیکن کوشش ہونی چاہیے ہر ہر چیز کے اندر ایسی تصویحات اور تذکیرات کی ہونی چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنا ایک رود مرہ کا معمول بنا لیں اس معمول سے تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ ہم اگر ہمیشہ ایک صفحہ پڑھتے تھے تو کوشش کریں کہ ہم پانچ صفحہ پڑھیں دس صفحہ پڑھیں ہاں ایک پارے ہم مکمل ختم کریں یہ ہمارے اندر جوش اور جذبہ ہونا چاہیے اس نوعیت کی تمام عبادتوں میں اگر اجتہاد رہا تو اس رمدان مبارک مہینے کے خیرات کو ہم سمیٹ پائیں گے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالی کی عبادت اور بندگی سے ہم استفادہ کریں گے اور اپنے جھولیوں کو نیکیوں سے بھر سکیں گے تو یہ یہ چیزیں ہمیں اس مہینے میں خاص طور سے اجتہاد کے ساتھ کرنے کی ہیں جزاک اللہ خیر شیخ ناظرین کرام دیکھا آپ نے ہمیں شیخ نے کتنی اچھی طریقے سے بتایا کہ ہمیں اپنی اس نیک خواہش کو حاصل کرنے کیلئے ان چیزوں کو عمل میں لانا چاہیے شیخ نے ہمیں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ معصومن الخطہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عبادت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا اللہ اکبر ناظرین کرام تو ہمیں خود اندازہ لگانا چاہیے اس بات سے کہ ہمیں کس طرح کی عبادتیں کرنی چاہیے رمضان کے مہینوں میں یا اس کے علاوہ مہینوں میں بھی تو آئیے ناظرین شیخ مہترم سے اپنا دوسرا سوال کرتے ہیں شیخ مہترم رمضان کی شروعات کیسے ہوتی ہے یہ بہت بدیح چیز ہے یعنی واضح چیز ہے کہ جب چاند نظر آئے تو روضہ شروع ہو جاتا ہے نبی مہترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سومو لرؤیتہی وفترو لرؤیتہی کہ روضہ بغیر چاند دیکھے رمضان کی روضے کی شروعات نہیں ہو سکتی البتہ کبھی کبھی ایسا معاملہ آتا ہے کہ بدلی ہو گئی تو اب کیا کریں اس حدیث پر عمل کیسے ہو جی شک میں اس سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ چاند کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ چاند کتنا موٹا ہونا چاہیے کتنا بڑا ہونا چاہیے گول ہونا چاہیے یا ایک دن کا ہونا چاہیے دیکھیں اس میں کوئی تحدید نہیں ہے یہ ہے کہ اس دن کا چاند نظر آنا چاہیے یعنی چاند دکھنے کے اوپر ہے اور اگر چاند نظر نہیں آئے تو اس کے لئے بھی شریعت میں اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سُعْمُ لِرُؤِتِهِ وَفْتُرُوا لِرُؤِتِهِ فَإِنُ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ یا فَقْدُرُوا عِدَّتَ ثَلَاثِينَ اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روضہ چاند دیکھ کر کے رکھو اور روضہ چاند دیکھ کر کے توڑو اگر بدلی آ جائے کبھی ایسا کہ چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے تیس دن مکمل کر لو اگر یہ تیس دن مکمل ہو گئے تو اس کے بعد اگلا جو دن ہے وہ رمضان کا ہے یہ کب ہے جب چاند نظر نہ آئے اور اگر چاند تیس ہی میں نظر آ گیا تیس دن شعبان کو تو اگلا دن وہ رمضان کا ہے ہمیں چاند دیکھ کر سب سے پہلا عمل کیا کرنا چاہیے اولاں تو ہر آدمی کو چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ اس چاند کا تعلق آدمی کی عبادت سے ہے تو اس عبادت میں کوشش یہ بھی عبادت ہے بہت سارے لوگ یہ تصور رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ چلو خبر تو مل جائے گی آج دنیا میں ٹکنالوجی بہت زیادہ عام ہے ٹی وی پہ خبر آ جائے گی کسی کی فون سے اطلاع ہو جائے گی کسی نہ کسی بہانے ہو جائے گی اس وجہ سے بہت سارے لوگ اس چیز سے محروم رہ جاتے ہیں چاہیے کہ ہمیں چاند کو دیکھنا چاہیے اور کیوں دیکھنا چاہیے؟ اس وجہ سے کہ اس سے ہماری عبادت کا تعلق ہے اور ممکن ہے نہ دیکھ سکاہ دوسرا آدمی ہمیں نظر آ جائے اور ہم لوگوں کو یہ خوشخبری سنائیں اسی وجہ سے اس موقع پر اللہ کی دعا بھی ہے دعا یہ ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آئے اور نظر کسی آئے گا کوشش کرنے والے کو نظر آئے گا اور اس کے بعد پھر یہ الفاظ ادا کرے گا اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب و تردہ ربنا وربک اللہ یہ دعا اس وقت پڑھنا مسنون ہے اور آدمی کو چاہیے کی کوشش کریں اور دیکھیں اور یہ دعا پڑھیں اور اس دعا کے دریئے سے خیر و برکت حاصل کریں جزاکاللہ خیر شیخ ناظرین کرام شیخ نے ہمیں بتایا کہ چاند دیکھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے اولاں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم یہ خوشخبری دوسروں تک پہنچا سکیں اور چاند دیکھنے کے بعد ہمیں ایک دعا پڑھنی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی اور شیخ نے ابھی ہمارے سامنے پڑھ کر سنائی میں شیخ سے گزارش کروں گا شیخ ناظرین کے لئے بھی ایک بار پھر دوبارہ آپ یہ دعا پڑھیں ناظرین کرام آپ اس دعا کو شیخ کے ساتھ دورائیے تاکہ آپ کو یہ دعا یاد ہو اور تاکہ دوبارہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھ سکیں شیخ دعا پڑھیں جزاک اللہ و خیر شیخ شیخ ناظرین یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعا پڑھنا ضروری ہے واجب ہے یا مستحب یا سنت ہے یہ دعا مسنون ہے اس وقت اس موقع سے یہ دعا پڑھنا یہ مسنون ہے جو دیکھے وہ بھی پڑھے اور جسے اس کی اطلاع مل جائے ایک مسلمان نے اطلاع دیکھ مجھے چاند نظر آ گیا ہے تو گویا کہ ایک مسلمان نے دیکھا تو دوسرے مسلمان نے دیکھ لیا یعنی جو تعلق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تو گویا کہ اس بھائی نے دیکھا تو اس نے دیکھا اسے بھی وہ دعا دھرانی چاہیے اور دعا کی برکت اسے بھی حاصل ہو جائے جسے نظر آئے اسے بھی اور جسے نظر نہ آئے اسے بھی فرد کر لیے کہ کوئی بچارہ نابین آدمیوں نہیں دیکھ سکتا اس دعا سے وہ محروم نہیں اللہ نے اسے محروم نہیں کیا اسے بھی چاہیے کہ وہ اس دعا کو دھرانے شیخ محترم جزاک اللہ خیر اللہ تعالی اس کا آپ کو بہت بہتر بدلہ دے آمین ناظرین کرام شیخ محترم نے ہمیں بتایا کہ چاند دیکھنے کے بعد کی جو دعا ہے وہ ہر مسلمان کے لیے اتنی ہی مسنون ہے جس نے چاند دیکھا ہے اس کے لیے بھی یا جس نے اس خبر کو سنا ہے اس کے لیے بھی ناظرین کرام سوالات تو بہت ہیں لیکن وقت کی تنگ دامانی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنی نشست کو اور آگے بڑھائیں اور شیخ محترم سے اور سوالات کریں ابھی پلحال آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے اگلی نشست میں پھر ایک بار دوبارہ ملاقات ہوگی اور شیخ سے جانیں گے اور بھی کچھ سوالوں کے جوابات تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اور دیکھتے رہیے ہمارے یہ خاص پروگرام مسائل رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ